گالڈ ٹیسٹ کے دوسرے روز سیرڈنکا پاکستان کے خلاف پہلی اننگز 242 رنس چھے کھلاری آؤٹ سے آگے بڑھائے گا سیرڈنکا کے دھانن جیا ڈیسلوہ 94 رنس کے ساتھ کریس پر موجود ہیں فاس بولر شاہین شاہ فریدی نے پہلے روز تین کھلاریوں کو پیولین بھیجا سیرڈنکا کا ٹاپ آرڈر اکھار دیا بارش سے متاثرہ میچ میں 65.4 اوورز کا کھیل ہو سکا تھا سپین کے نوجوان کارلس ایل کاریز نے ویمیلڈن ٹینس چیمپینشپ جیت لی بیس سالہ ایل کاریز نے اپنی عمر کے برابر تجربہ رکھنے والے جوکویچ سے آساب شکن مقابلے کے بعد ٹائٹل چین لیا بیس سال کا تجربہ رکھنے والے جوکویچ عزاز کا دفاع نہ کر سکے ایل کاریز اور جوکویچ کے درمیان پانچ سیٹس پر مشتمل دلچسپ اور آساب شکن فائنل چار گھنٹے بیالیس منٹ تک جاری رہا برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیتھرین نے بچوں کے ساتھ میچ دیکھا شہزادی کیتھرین نے ایل کاریز کو ویننگ ٹروفی پیش کی پی ٹی آئی صدر چہدری پرویز الہی کو ایک ماہ کے لیے تھری ایم پیو کے تحت نظر بند کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر نے چہدری پرویز الہی کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیا نیب نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو آج صبح دس بجے طلب کر لیا نیب کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا کہ ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو کمبائن انویسٹیگیشن ٹین کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کوئی بھی حکومت ہو آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالی جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں نگرا حکومت نوے دن کے لیے آئے گی وزیر آزم شہباز شریف نے مدت سے پہلے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا سیالکورٹ پہ خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا حکومت اگلے ماہ اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے چلی جائے گی عوام بوٹ دیتے وقت گزرشتہ چار سالوں کی تباہی کو نظر میں رکھیں انتخابات میں عوام جو بھی فیصلہ کریں گے منوان قبول کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دو روزہ دورہ ایران مکمل آئی ایس پی آر کے مطابق ایران کی عسکری قیادت سے آرمی چیف کی ملاقاتوں میں سہردی علاقوں میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے محصر تعاون پر اتفاق کیا گیا پاک ایران فوجی سرورہان نے اتفاق کیا کہ دہشتگردی خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے عسکری قیادت نے انٹیلیجنس شیرنگ آپریشن کے ذریعے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ملٹری ہیٹکوارٹرز آمد پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقاتیں علاقائی امن کے لیے پاکستان اور ایران کی تعلقات کی اہمیت پر تبادلہ خیال افغان طالبان اپنی حدود کے اندر عسکریت پسندوں کو لگام ڈالے کی خواہش رکھتے ہو یا نہیں پاکستان اپنی سرزمین سے دہشتگردی ختم کند کے عظم پر قائم ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کا اعلان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرطالع بابر کے بیان کی بھی تائید فرطالع بابر نے لکھا تھا طالبان کے مطابق انہوں نے دوہا معاہدہ امریکہ سے کیا ہے پاکستان سے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان صرف کچھ عسکریت پسندوں کو لگام ڈالے کے بابند ہیں خاجہ آصف نے لکھا کہ فرطالع بابر طالبان کا بیان درست سمجھے ہیں مولانا فجر رحمان کی زیر سدارت جی ای آئی کی مرکزی مجلس آملہ کا اجلاس انتقابات کی تیارین سے مطالق اجلاس آج بھی جاری رہے گا ترجمان جی ای آئی فے کی مطابق جی ای آئی نے پاکستان اور رفغانستان کی درمیان اختلافی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں برادر اسلامی ملک افعام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں حالات کی بہتری کے لیے دونوں ممالک کا سیاسی اور اسکری سطح پر رابطہ ہونا چاہیے سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے بھانجی نے وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ کے دعوؤں کی تردید کر دی پروگرام نیا پاکستان میں آزم خان کے بھانجے سعید خان نے کہا آزم خان کا خاندان کے کسی فرض سے کوئی رابطہ نہیں ہے گمشدگی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے وزیر داکلہ رانہ سناؤلہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آزم خان فیملی سے رابطے میں ہے گلگت بلتستان اسیملی کے ڈپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا ڈپٹی سپیکر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی دوپہر بارہ بجے تک وصول کیے جائیں گے جانچ پرتال دوپہر ایک بجے ہوگی ڈپٹی سپیکر کا انتخاب سپہر تین بجے عمل میں لائے جائے گا ڈپٹی سپیکر کا عہدہ ساتھ جون کو نظیر احمد ایڈوکیٹ کے بلا مقابلہ سپیکر منتخب ہونے پر خالی ہوا تھا محکمہ موسمیات کی آج اسلامباد، لاہور، جہلم، گجاوالا، سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں بھی آج بھونڈا باندی کا امکان، سواد، بالاکوٹ، مان سہرا اور خبر پختونخواہ کے چند دیگر مقامات پر تیز ہماں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں بھائی بھتیجوں نے مل کر اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا مقتول اسماعیل خان پولیس ایڈ کانسٹیبل تھا لیاری گلستان کالونی واقعے کے سی سی ریوی ویڈیو سامنے آگئی پولیس کے مطابق جائدات کے تنازے پر جھگڑا ہوا گلزمین اور چار بھتیجوں میں سے ایک نے اسماعیل کو گولیاں ماری گولیاں لگنے کے بعد بھی اسماعیل پر تشدد کرتے رہے واقعے کے بعد تمام ملزمان فرار ہو گئے کنکوٹ میں ڈاکو باپ بیٹے کو اغوا کر کے کچھے کی طرف فرار ہو گئے چونتیس لاکھ روپے تاوان طلب ورسہ کا پولیس سے مہنیوں کی بازیابی کا مطالبہ سرگودہ میں نوکری کا جھانسہ دیکھ کر خاتون نے مبینہ زیادہ تھی ملزمان نے اسلحے کے زور پر خاتون کی نازیبہ ویڈیو بھی بنائی پولیس نے تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے لاہور میں رائیونڈ کے علاقے مانگا روڈ پر تین ڈاکوں نے موبائل فان کی دکان لوٹ لی دکاندار کا دعویٰ ہے ڈاکو پچیس لاکھ روپے اور دس قیمتی موبائل فانز لوٹ کر لے گئے سی سی ٹی ویڈیو کی مدد سے راکوں کے تلاش جاری کوئٹا میں آج سے گرین بس سروس کا آغاز ہوگا پہلے مرلے میں کوئٹا میں آٹھ بسے چلائی جائیں گی ائر کنڈیشن گرین بسے بلوچسان یونیورسٹی سے بلیلی تک چلائی جائیں گی اس روٹ پر بسوں کے اٹھارہ سٹاپ مقرر کیے گئے ہیں بس کا کرایہ تیس روپے مقرر خواتین اور بزرگوں کے لیے الہدہ نشست مختص کینیڈا میں خالستان رفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے مالٹن اونٹاریو میں ووٹنگ ہزار افراد کی شرکت بھارت کی مالٹن اونٹاریو میں سکھ رفرینڈم رکوانے کی کوشش ناکام مقامی حکومت کے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالنے سے انکار پر بھارت کو مایوسی اس سے پہلے رفرینڈم کے انکار پر بھارت کینیڈا کی حکومت سے احتجاج کر چکا ہے لندن میں پاک فوج کے حق میں کار ریلی پاکستان اور افاج پاکستان کے حق میں نارے نو مئی کے واقعات کی مزم امریکہ کے کئی علاقوں میں گرمی خطرناک حد تک پہنچ جانے کی پیش گئی فلوریڈا سے لے کر کیلیفورنیا اور واشنگٹن تک امریکہ کی تقریباً ایک دہائی آبادی کو شدید گرمی کی وارننگ جاری ہو چکی دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک کیلیفورنیا کی موت کی وادی میں درجہ حرارت چون ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا انکار برطانوی وزیر دیفعہ بین والس کا جلد عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ میڈیا رپورٹ کے مطابق بین والس آئندہ انتقابات میں حصہ بھی نہیں لیں گے فوری طور پر پارلیمنٹ چھوڑنے کا ارادہ نہیں بین والس تین وزراء آزم کے ساتھ بطور ڈیفینس سیکیٹی کام کر چکے ہیں چار برس سے ڈیفینس سیکیٹی کے عہدے پر فائز کلسٹر بموں کے تنازے پر روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی امریکہ کو جوابی کاروائی کی دھمکی کہا اگر یوکرین نے کلسٹر بم استعمال کیے تو روس کے پاس بھی ایسے بموں کا کافی زخیرہ ہے جو ضرورت پڑھنے پر استعمال کیے جائیں گے امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے انسانی حقوق کے گروپوں نے امریکہ کے اس اقدام پر شدید تنقید کی ہے دنیا کے سو سے زائد ملکوں کو کلسٹر ہتھیاروں پر پابندی آئد ہے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے سوپر سائنس کے انتہائی قدیم بلیک ہول دریافت کر لیا ماہلین کا خیال ہے کہ بلیک ہول آج سے تیرہ عرب سال پہلے موجود نہ آیا یہ بلیک ہول ایک انتہائی عمر اسیدہ کہکشہ میں واقع ہے یہ کہکشہ بگ بینک کے پانچ سو ستر ملین سال بعد وجود میں آئی امریکی خلائی دار ناسا کے مطابق اس سوپر سائنس بلیک ہول کا حجم ہمارے صورت سے نوے لاکھ گناہ زیادہ بڑا ہے ایشن کرکٹ کانسل کی تفصیلات کا اعلان آج کی جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ایشیا کب کے پاکستان میں چار میچز ہی کھیلے جائیں کنٹرول لائن پر کشمیر والی بال سوپر لیگ ٹرافی کی تقریبے رونمائی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی نو ٹیموں کے کپتانوں کا وادی نیلم پہنچنے پر استقبال کشمیر والی بال سوپر لیگ کا فائنل 23 جولائی کو مظفر آباد میں کھیلا جائے گا